آپ کو یاد فواد چودری صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے پی ٹی آئی کی سپورٹ نہ ہو تو میں کانسلر کیا الیکشن بھی نہیں جیت سکتا اور آج یہی فواد چودری ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عامر خان آپ سے گزارش یہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں آگے شیئر کریں آپ کے تھوڑے سے ایفرٹس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور آپ کی سپورٹ کے بغیر جہاں یہ بالکل ممکن نہیں ہے آج بات کریں گے پی ٹی آئی کی جگہ ہسائی تو ہو سکتی ہے لیکن پنجاب میں سیاست نہیں رکی یہ پورے زور و شور سے جاری ہے آصف علی زرداری صوبے میں لیکٹیبل سے ملاقاتوں میں مصروف ہیں جہاں ناظرین جو طویل عرصے کے بعد پی 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 کی طرف جا رہے ہیں مسلم لیگ کاف بھی چند ایک کو اپنے جوڑے میں خوش آمدید کہہ رہی ہے لیکن اس ہفتے کی سب سے بڑی خبر پرانے شناسہ چہروں سے بھری ایک اور نئی پارٹی کا آگاز تھا جو کبھی بنی گالا کے حالوں کی سیر کر چکے تھے جو لوگ پہلے چھوڑ چکے تھے جیسے جانگیر ترین جیکی ٹی اور علیم خان سے لے کر حال ہی میں سیاست سے ریٹائر ہونے والوں تک وہ سب وہاں موجود تھے لانچ بہت شاندار تھی اور اس پر بڑے پیمانی پر بہت کرچا کیا گیا تھا لیکن رد عمل یہ تھا کہ اگر ہم تھوڑی سی بس زبانی کی اجازت دیں یا شاید ہمارے اجتماعی تجربے زندہ رہنے اور یاد رکھنے کے مقابلے میں وہاں جمع ہونے والے سیاستدانوں کی وجہ سے کم تھا جیسا کہ بہت سے لوگ نشاندہی کرتے رہتے ہیں اسکرپٹ اب اتنا پرانا ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کیسے نکلا یہ ہٹلر ہے جس نے یہ کیا اور یہ سب اور ان کا خلا جانتا ہے جتوئی کی زیر قیادت نیشنل پیپس پارٹی اور چودریوں کی زیر قیادت مسلم لیگ کاف اور یہاں تک کہ پی 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 محبے وطن کے ساتھ ایسا ہوتا دیکھ چکے ہیں ہم سب کون نہیں جانتا کہ سولت کی یہ شادیاں تھوڑی دیر ہی چل پاتی ہیں ناظرین بلاخر سیاستدانوں کو سیاسی جماعتوں میں واپس آنا ہی پڑتا ہے جب ان کے غیر سیاسی دوست کسی نہ کسی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اسی دوران قابینہ کے عودے اور پروٹوکول تو ہو سکتے ہیں لیکن بیابان میں سال طویل اور مستقبل غیر یقینی ہو سکتا ہے چودریوں سے پوچھو واپس جانا کبھی آسان نہیں ہوتا نہ صرف قیادت ہوشیار ہے بلکہ عام عوام بھی اور میڈیا بھی دن پہ دن سکت ہوتا جا رہا ہے نئی پارٹی کے آغاز کے دن ناخوشی کو یاد کرنا مشکل تھا اس کے علاوہ سیاست بھی پارٹی ووڈ مضبوط کرنے والا انصر ہے لیکن ایسے کام اور کام الیکٹیبلز ہیں جو اپنی باب پر جیت سکتے ہیں کوئی یاد فواد چودری صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے پی ٹی آئی کی سپورٹ نہ ہو تو میں کانسلر کیا الیکشن بھی نہیں جیت سکتا اور آج یہی فواد چودری ہیں بہترین لوگوں کو پارٹی ٹکٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اسے ختم لائن کے پار بنایا جا سکے ترجیہ نے ایسی پارٹی سے آئے جس کی بڑی تعداد میں پیروکار ہوں پی ٹی آئی اس وقت پنجاب میں مقبول ترین جماعت ہے اور اس کا ووڈ بینک ہے لیکن اس کے پاس لیڈر اور اس کی تائید ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو آگے بڑھ چکے ہیں یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کو الگ کرنا آسان نہیں تھا جب تک یہ واضح نہ ہو جائے کہ فیصلہ کتنا حتمی ہے سیاستدانوں کو معلوم تھا کہ پارٹی ٹکٹ سے انتخابی جیت کتنی قریب ہے تب ہی اس نے دباؤ ڈالا شاید اسی لیے نئی پارٹی کے آگاز کے دن ناخوشی کو یاد کرنا مشکل تھا ناظرین پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے ویرانوں کے لیے ایسا کر رہے ہیں آس پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے جو ان کی جیت کو یقینی بنائے کیونکہ بادشاہ کو اپنے خوش مزاج آدمیوں کے ساتھ وہاں ہونا دیکھا جانا اور حکومت کرنے کی ضرورت ہے پوشیدہ آدمی واقعی اسے نہیں کاٹتے جب تک کہ یقینا پوشیدہ چادر کو پھینکنے کا کوئی منصوبہ نہ ہو جس کے بارے میں ابھی بتایا جانا باقی ہے لیکن بڑی تصویر کی طرف بڑھتے ہوئے یہ نئی پارٹی ہمیں آنے والے دنوں کے بارے میں اس لئے تین انتخابات کے برعکس یہ ابھی تک واضح نہیں کہ تاج پہننے والے خوش نصیب کون ہیں دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ میں ہم سب جانتے تھے کہ ہما کس کے سر پر اتڑنے والی ہے اس بار ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ پرندہ اوپر چکر لگا رہا ہے یا نہیں جے کے ٹی اور اس کے غیر منتخاب افراد کو نفسیاتی دھچکہ لگانے کے لیے بہتری جگہ دی جاتی ہے یا وہ صرف بگاڑنے کا کردار ادا کر سکتے ہیں پی 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 کو اس بار نیلی آنکھوں والی پارٹی کہا جاتا ہے لیکن پنجاب میں اس کے امکانات اب بھی مدوم نظر آتے ہیں اسے شاید استقام پاکستان پارٹی آئی پی پی سے تھوڑی کم مدد کی ضرورت ہوگی لیکن زیادہ دلچسپ مسلم لیگ نون کا ردعمل تھا خواجہ آصف اور دیگر نے جلدی سے کہا کہ مسلم لیگ نون کے جے کے ٹی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور دونوں جماعتیں کو سیٹ ایڈجسمنٹ کر سکتی ہیں آخری بار مسلم لیگ نون نے دوہزار آٹھ میں ایسا انتظام کیا تھا کیا یہ اطراف ہے کہ پارٹی پہلے ہی ایسے ہی نتائج کے لیے تیار ہے یعنی اس بار مولک پارلیمنٹ اور اتحادوں کی تلاش میں ہے طویل عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کی جانب سے آئی پی 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 حتیٰ کہ مسلم لیگ کاف بھی اچانک متحرک ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی جیت جائے بلکہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ مسلم لیگ نون بہت زیادہ جیتے اگر پی ٹی آئی کو انتخابی میدان سے زبردستی ہٹا دیا جاتا ہے سب کے بعد انیس سو ستانوے بہت پہلے نہیں ہے مسلم لیگ نون اس سے آگا ہے حقیقت میں بہت سے لوگ ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ پارٹی کیوں فکر مند نہیں قوجہ عاصف کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی شاید دوسروں سے پہلے جے کے ٹی گروپ کو سیٹ ایڈجسمنٹ کی پیشکش کر کے کچھ سیاسی جگہ بچانے کی کوشش کر رہی ہے جہاں ناظرین لیکن اس کے باوجود اتحاد کو ختم کرنا آسان نہیں ہوگا گوھر کریں کہ لودرا جہاں سے جے کے ٹی الیکشن لڑتی ہے مسلم لیگ نون کی کابینہ کے وزیر اور ان کے گروپ کا گڑھ ہے ایڈجسمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ ایک دوسرے امکان کی طرف اشارہ کرتا ہے جس پر پہلے روشنیٹ ڈالی گئی تھی ایک مولک پارلیمنٹ بنانے کا مقصد اور چیزوں کو آگے لے جانے کیلئے مخلوط حکومت لیکن کچھ محتاط ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا صرف اس صورت میں ہوگا جب کامیاب ہیرہ پھیری کے نتائج کرسٹل بال میں واضح ہوں تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ سیزن ایک نئے کو راستہ دے گا ایک منصوبہ کی طرح لگتا ہے اور ہمیشہ ایک لیکن ہوتا یہ منصوبہ واقعی اس بات کا حساب نہیں رکھتا کہ اگر انتخابات نہیں ہوئے تو محیشت کا کیا ہوگا ایسا نہیں کہ الیکشن اور مولک پارلیمنٹ محیشت کے حوالے سے بہت زیادہ یقین دانی لے کر آئے کام سیاسی سیٹ اپ کے اردگرد کی غیر یقینی صورتحال معاشی محاصل پر ہر چیز کو مزید تاخیر کا شکار کر دے گی یہاں تک کہ اگر لوگوں کو یقین ہے کہ پوری عمارت کو روکا جا سکتا ہے قانونی حاطہ کے بغیر یا اس کے بغیر اس بات کے امکانات ہیں کہ یہ جماعت ایک سال یا اس سے زیادہ عرصے تک موجود رہے گی بہرحال پاکستانی سیاست کی رولر کوسٹر سواری جاری ہے اور صرف استقام اور استقام نظر آنے والی نئی شروع ہونے والی پارٹی کے نام ہیں ابھی تک کے لئے اتنا ہی ناظرین اپنا خیال رکھے گا اپنے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں آپ کی سپورٹ کے بغیر یہ بلکل بھی ممکن نہیں